بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ نیشنل آوڈیو لائبری فار دو بلائنٹ کی آواز ہے آپ سن رہے ہیں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کی حکایات پر مبنی کتاب حکایات رومی اسے آپ کے لئے پڑھ رہی ہے فرحان ناز حکایات رومی صفحہ نمبر 249 حکایت نمبر 76 دل کے اندھے ایک دیہاتی کو اپنی پالتو گائے سے بہت محبت تھے دن رات اس کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتا اور ہر دم اس کے دیکھ بھال میں لگا رہتا ایک دن وہ گائے کو باڑے میں باندھ کر اچانک کسی ضروری کام سے چلا گیا اتفاق سے اس دن دیہاتی باڑے کا دروازہ بند کرنا بھول گیا جنگل کا شیر کئی دنوں سے گائے کی تاک میں تھا اس دن اسے موقع مل گیا شیر رات کی تاریکی میں دبے پاؤں آیا باڑے کے اندر گھوسا اور گائے کو چیر پھاڑ کر ہڑپ کر گیا شیر گائے کو کھانے کے بعد وہیں باڑے میں بیٹھ گیا دیہاتی رات گئے گھر واپس آیا اور گائے کو دیکھنے کے لیے پہلے سیدھا باڑے میں گیا وہاں گھپ اندھیرہ تھا شیر گائے کو کھا کر مست بیٹھا ہوا تھا دیہاتی نے شیر کو اپنی گائے سمجھ کر پیار سے بکارا پھر اس کے پاس بیٹھ کر اس کی پیٹ پر ہاتھ پھیرنے لگا دیہاتی احمق کو اگر پتا چل جاتا کہ وہ جسے اپنی گائے سمجھ کر اس کی پیٹ پر ہاتھ پھیر رہا ہے وہ آگے بیٹھا ہوا جنگل کا بادشاہ شیر ہے تو ہمارے دہشت کے اس کا جگر پھٹ جاتا اور دل خون ہو جاتا اللہ تعالیٰ کے نام ہم نے صرف پڑھا اور سنا ہے اور لفظ اللہ صرف زبان سے ہی پکارتے رہتے ہیں اگر اس پاک ذات کی ذرا سی حقیقت بے ہم پر واسے ہو جائیں جو ہمارا حال ہوگا ہم اسے نہیں جان سکتے کوہی تور پر تجلی پڑھنے سے جو اس کا حال ہوا اس کی سب کو خبر ہے اس پر مزید قلم کشائی میری بسات سے باہر ہے درس حیات تیرہ نفس اس خونگ خار شیر سے بھی زیادہ خطاناک ہے جسے تو اندھے پن میں فریب خوردہ ہو کر اور گائے سمجھ کر پال رہا ہے اس کا ڈسا ہوا پانی بھی نہیں مانگتا ابھی وقت ہے اپنی اصلاح کر لے